اسلام نکوم ویورز یہ دیکھتے ہیں آپ کے موں میں پانی آگیا ہوگا چلے اس کی ریسیپی شروع کرتے ہیں یہ ہے شاہ جہانی پلاو اس کے لئے چاول سمپل پکائیں زیرہ اور پنک سال ڈال کے اور اس کا جو چکن کڑائی ہے بولنس میں کہلیں جو اس کی گریوی ہے وہ ہم نے چکن کڑائی کی کتنا پکائی ہے تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ پیاز کو براؤن کر کے آپ نے پاہر الگ رکھ دینا ہے پریٹ میں اور پھر اسی آئل میں ادھرک لسن کو بھون کے اس میں پھر آپ نے چکن پنک سالٹ سوکا دھنیا لال مرچ کوٹیو لال مرچ زیرہ پاورڈر تھوڑا سا اور حلتی ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا سٹیف فرائی کر لیں پھر ٹیمارٹر ڈال کے آل کی آنچ پر آپ اس کو بھون لیں ٹیمارٹر بھی کل جائیں گے اور چکن بھی پورا کک ہو جائے گا اور یہ آپ کی گریوی تیار ہو جائے گی اس ساری ٹیش میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے اس کی ڈیکوریشن ان سب ڈیکوریشن کی جو چیزیں ان میں آپ کو چاہیے فرائیز فرائیز آپ سیمپل بنا لیں یا آپ بہت تین کٹنگ کر کے جو کرسپی سے بنتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا زیادہ مزہ بھی آتا ہے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سینٹر میں ڈالا تھا چکن کی کریوی پھر سائٹ پہ رائیز ڈالنے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم ٹیمارٹر لگائیں گے اور اس کے ساتھ بوئل ایکس رکھیں گے اور اس کے پر دھنیا سپرنکل کریں گے ساتھ میں شمنا مرچ ہے اور براون انین جو کیا تھا وہ آپ نے اس کے پر ڈالنے ہیں اور اینڈ پہ آپ نے اس میں کرسپی کیوے بادام ڈالنے ہیں سب سے اوپر اور اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ کاجو بھی تھوڑے سے سٹی فرائر باداموں کے ساتھ کر کے ڈال سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ